موسیقی اسلام علیکم ارمون کیسے سب لکنین سب لکھ ٹک ٹک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹک ٹک ہوں اور یہ ہے جیس سنڈے والے دن کا ولوگ اور میں نے آپ کے ساتھ یہ پورا ولوگ شیئر کیا اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو میرا سب سے بڑا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ سے سولہ سال کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی اس کو لمبی زندگی دے تمام سب بچوں کے اولادوں کو لمبی زندگی دے سہت والی زندگی دے یہ میں کیوں بتا رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ جی یہ تقریباً صبح کا ٹائم ہے اور یہ تقریباً در ساڑھے تس بجے کا ٹائم ہے اور حزبنہ صبح ہی اٹھ گئے تھے اور انہوں نے صبح ہی بچوں کو اٹھا دیا تھا انہوں نے بولا کہ آج سب جلدی اٹھیں گے تاکہ یہ ہے کہ چھوٹی جو ہے اگر دیر سے اٹھو تو چھوٹی کا پتہ نہیں زلدہ انہوں نے کہا میری چھوٹی جلدی گتم ہو جاتی ہے اس لئے سب جلدی اٹھیں تو پھر سب جلدی اٹھ گئے تھے تو پھر میری شامت تو آنی تھی اور پھر میں نے ناشتہ بنائے لیٹ اٹھتے ہیں لیٹ اٹھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہی ناشتہ ہو جاتا ہے یہاں پہلے میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنائے ہزبن کے لیے بہت بھوک لگ رہی تھے تو یہاں میں نے کیا بنائے تھا پراتھے بنائے تھے پراتھوں میں میں تھوڑا تھوڑا سا دیسی کی آئٹ کر لیتی ہوں اور اس سے یہ کہ ساتھ سا دوسرا سیمپل کی آئٹ کرتی رہتی ہوں تو بچوں کو اچھنا پتہ نہیں چلتا کھا تو لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا گوشبوسی آرہی ہے تو پھر میں اس لیے اس میں ساسا ڈائٹ کر لیتی ساتھ میں نے چنی کی دال اور کیمہ بنایا تھا اور یہ ساتھ ہی آئی ڈروپ رکھے میں یہ میری آنکھوں میں ڈالوئے ڈروپ ہے تو ہزبن پاس رکھ دیا تھا تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے روٹی بنانے کے بعد ڈال لیے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا اب ساسا میں روٹی بنائی تھی میں نے چنی کی دال کیمہ بنایا تھا جو میں نے بنایا تھا کل ایک دن پہلے میں نے بنایا تھا اور وہ رکھا ہوا تھا تو میں نے دوپیر کے لیے سیف کر لیا تھا اس کو کہ میں نے کہا چلو جب لیت اٹھیں گے تو سبا لیت اٹھ کے پھر کھانا بنانے کی تینشن نہیں ہوگی تو پھر ساتھ پراتو کے میں بچوں کو بنا دوں گی ساتھ ساتھ میں چیزوں کو سمیٹی جاری تھی تو جب آپ آٹا رکھتے ہیں تھوڑا سا گھیوالا ہاتھ اس پر لگا دیا کریں اسے آٹے میں پپڑی سی آجاتی ہے وہ نہیں آتی سکن سی اور آٹا سخت نہیں ہوتا کیونکہ بعض دفعہ ڈکنی در ہو جاتا ہے بچے در در رکھ دیتے ہیں فریج سے یاد آیا ہے تو کسی نے ریکویس کی ہے کہ فریج کے بارے میں پلیز بتا دیں تو انہیں بھی میں ضرور آنسر کروں گی حالانکہ آج میرے کونٹینٹ میں نہیں تھا فریج کا لیکن میں نے کہا ان کو ضرورت ہے انہوں نے فریج لینی ہے تو چلے ان کی حل بھوجیں اسے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لئے ناشتہ بنا لیا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے پلان شیو کر دیا تھا پلاننگ کے مجھے تو پہر میں کیا بنانا ہے کیونکہ ناشتہ تو جلدی ہو گیا تو پھر ساتھ ساتھ میں نے سارا کچن ویچن سے میٹ دیا تھا اور ہزبن جو ہے وہ اپنی گاڑی واش وغیرہ کروانے گئے تھے تو پھر میں نے کہا میں تھوڑا بلوک شوٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ جو بھی برطن بوش ہوئے تھے جو میں نے روٹی بنانے سے پہلے کیے تھے وہ سب اچھی سے ڈرین ہو گئے تھے تو پھر میں نے ان کو لگا لیا تھا اور دوسرے برطن کو دھولیا تھا اس طرح سے برطنوں میں نہ سمیل پیدا ہوتی ہے اور نہ جو ہے نا وہ جو پانی ہوتا ہے نا اس میں ایک بدبوسی آ جاتی ہے اور جو ہے آپ کا ریک بھی جلدی سے گندہ نہیں ہوتا اس طرح سے میں نے یہاں برطن بوش کر لیا تھا اچھا مجھ سے کسی سسٹر نے بولا ہے کیونکہ آگے میں نے آپ کا ریسپی شیئر کرنی ہے پھر وہ ریسپی لیٹ ہو جائے گی میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گی تو میں ان کی بات کا برا تو نہیں مانی ہوں لیکن میں ان کی بات سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ بچوں کو پتہ ہی نہ چلنے دیتی ہیں کیونکہ میں نے پچھلی ریسپی میں پچھلی ویلوگ میں موزرالا چیز شیئر کی تھی اور ایک دو فروزن ریسپی بھی شیئر کی تھی تو انہوں نے کہاں آپ اپنے بچوں کو برگر پیزے کے بارے میں پتہ ہی نہ چلنے دیتی ہیں کہ یہ برگر پیزہ پر کچھ ہوتا ہے تاکہ کل کو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ کمائیں گے تو وہ سب پیسہ ان چیزوں پر اجار دیں گے یا ان چیزوں پر خرچ کریں گے سوری اگر میں نے غلط بول دیا ہو تو تو میں اپنے اس میں بول رہی ہوں کہ وہ تو ان چیزوں پر پیسہ خرچ کر دیں گے تو پھر کل کو ظاہری بات ہے ان کو ہیلتھ کے ایشیوز بھی ہوں گے اور وہ اپنا پیسہ بھی اس پر انویسپ کریں گے تو بہتر تھا کہ انہوں نے پتہ ہی نہ چلنے دیتی ہیں کہ یہ فاس فوڈ ٹائپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا پیزہ برگر بھی کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں سسٹر میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا بیٹا میرا معاشرہ سے سولہ سال کا ہے چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ بارہ سال کے اور سب سے چھوٹی بیٹی میری سکس ہیئرز کی ہے آج کل کے دو سال کے بچے کو ہر چیز پتا ہو جاتی ہے اس سے آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے اتنے ماشاءاللہ بچے جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز بچے پیدا ہو رہے ہیں تو میں ان سے اس طرح کی چیزیں کس طرح سے چھپا سکتی ہوں جب بچے سکرین انجوائر کرتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں برگر پیزا کے ہاتھ آتے ہیں سب کھارے پی رہے ہیں اس زمانے میں اس صدی میں دوہزار ٹو بیس میں ہم اپنے بچوں سے چیزیں کیسے چھپا سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا پتہ ہی نہ چلے دیتے ہیں اور یاد ہو نا کہ میرا بچہ چھ مہینے کا نو مہینے کا میرا بچہ ہے یا ایک دو سال کا میرا بچہ ہے تو میں کہوں بھی کہ جو میں گھر میں یہ چیزیں بناوں گی نہیں تو میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ چیزیں گھر میں بنتی ہیں یا برگر پیزا بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو اب وہ زمانہ نہیں رہا تو ہم اپنے بچوں کو ان سب چیزوں سے دور نہیں رکھ سکتے دوسری یہ بات کہ جب آپ جوائن فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا پھر آپ ایک گھر میں اوپر نیچے رہتے ہیں یا ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو ایک فیملی کا جو بندہ ہے وہ برگر یا پیزا انجوائر کر رہے ہیں یا فاس فوڈ کھا رہا ہے ہوتلنگ کر رہا ہے تو ہم اپنے بچوں کو اس چیزوں سے پھر کیسے کر سکتے ہیں ہمارے بچوں تو پھر محرومی کا شکار ہو جائیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا تو میں اپنے بچوں کو بہت طریقے سے مینج کرتی ہوں الحمدلیلا اور اسی طریقے سے میں نے اپنی سیلری اپنے گھر کو مینج کرنا ہوتا ہے ہر بندے کو بتا ہوتا ہے اس کے سیلری کتنی ہے اس نے کیسے مینج کرنا ہے میں ایک رینٹل ہاؤس میں ہوں رینٹ بھی پی کرنا ہوتا ہے واقعی سارے ایکسپینس بھی مجھے دیکھنے ہوتے ہیں بچوں کو سکول یہ سب خرچیں ہر بندے نے کرنے ہوتے ہیں لیکن ایک رینٹ کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے آنکھوں مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں سے ان کا بچپن چھیلنے یہ چیز کہا ہے کہ بس یہ چیزیں ان کو نہیں کھلانی چاہیے یا پھر یہ چیزیں ہیلتھ کے لئے اچھی نہیں ہیں ہاں مجھے بھی پتا ہے اسیس کا آئیڈیا ہے کہ یہ چیزیں ہیلتھ کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہیں اب دیکھیں میں نے دوپہر میں بچوں کے لئے کھچڑی بنائی ہے کھچڑی جو ہے وہ کتنی ہیلتھی ہوتی ہے وہ بھی دیسی گھی میں بنیوی کھچڑی تو آپ کو اسیس کا آئیڈیا ہوگا کہ کتنی ہیلتھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فاس فوڈ ہی کھلاتے ہیں یا فاس فوڈ ہی کھلائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اب یہ بچوں کو کچھڑی بنائی ہے اس میں دیسی گھیڑال کے ساتھ گرین چٹنی والا رائتہ بنا کر ان کو کھلائیں تو اب ان کا حق بنتا ہے بچوں کا کہ اگر دوپہر میں انہوں نے یہ چیز انجوائے کی ہے اس کو شوق سے کھایا ہے تو میں شام میں ان کے لئے ان کی پسند کی چیز بناوں یہ بھی ان کے پسند کی ہے اور وہ یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں الحمدللہ میرے بچے دال سبجی ہر چیز کھا رہے تھے حالانکہ میرے ہزبن کو یہ عادت نہیں ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز جو ہے وہ ضرور سکھاؤں گی کہ وہ میرے بچے ہر چیز کھائیں کوئی ایک ہر چیز ہوتی ہے جو بچے نہیں بھی کھاتے وہ ہم بھی نہیں کھاتے اس میں ایسا کوئی مزائکہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ میں یہی چیز کہوں گے کہ ہم آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے یہ دیکھیں میں نے گھر میں فروزن بیڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے گھر میں مزلیلہ چیز بھی بنائی ہے گھر میں سب چیزیں بنائی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو پھر اتنا حق بند ہے کہ ہم انہیں گھر میں بنا کر کھلا دیں ہاں اگر بزار کی چیزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بزار کی چیز تو ہوتی اچھی نہیں ہے تو میں پھر کوشش کرتے ہوں کہ میں اپنے بچوں کو گھر میں کھلا دیتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ نے میری بات کا مائن نہیں کیا ہوگا اور آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا کہ ہم آج کے زمانے میں بچوں کو ان چیزوں سے بلکل بھی نہیں روک سکتے باقی یہ ہے کہ ویسے بھی اگر بچوں کو یہ والی چیزیں کھلا لی جائیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو گھر میں بنا کر ہیلڈی ہو جاتا ہے وہ کافی حد تک تو یہ فریج پہ آ جاتا ہے ہم فریج پہ پوچھا تھا کہ کیسے چل رہی ہے آپ کے فریج اور نیچے والے حصے میں برف جمتی ہے یا نہیں تو نیچے جو اس کا ایلیا ہوتا ہے اس کے پلیٹ لگی ہوتی ہے اس پر ضرور برف جمتی ہے لیکن وہ خود بخود میلٹ بھی ہو جاتی ہے یہ خود ہی موسم کے حساب سے ایڈرس کرتا رہتا ہے ویسے بھی یہ انورٹر ہے انورٹر فریج جو ہوتی ہیں وہ بہر بار ٹرپ کرتی ہیں تو یہ ایک جو بڑی فیملیاں ہوتی جہاں پہ فریج بہت 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 کھلتا ہے تو وہ تو میں کہوں گے کہ وہ انورٹر نہ لیں ایک چھوٹی فیملی کے لئے انورٹر بہت اچھا رہتا ہے سائز وغیرہ بھی آپ دیکھ کے لیجئے گا بہت چھوٹا سائز نہ لیجئے گا کیونکہ پھر کل کو فیملی بڑی ہوتی ہے تب بھی مسئلے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ میری اس سے پہلے جو ڈالنز کی تھی اس سے پہلے ہائر کی سب سے اچھی مجھے ویسے ہائر کی لگی تھی یہ فریج بھی اچھی ہے لیکن ہائر کی کوالیٹی بہت زیادہ اچھی تھی میٹیریل کا ہوتا ہے نا کہ میٹیریل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا میٹیریل بہت زیادہ اچھا تھا باقی یہ ہے کہ یہ بھی فریج الحمدللہ اچھی چل رہی ہے آج تک کوئی چیز خراب نہیں ہوئی لائٹ وائٹ بھی جاتی ہے جھچے گھنٹے پہ لائٹ چل جاتی ہے چاچا گھنٹے پہ لائٹ چل جاتی ہے پر یہ کہ آج تک کچھ اس میں خراب نہیں ہوا الحمدللہ کیونکہ یہی سیم فریج میری جیٹ کے کھر بھی یوز ہو رہی ہے تو وہ لوگ اس سے سٹیسفائے ہیں باقی آپ یہ ہے کہ ریسرچ کر لیں سرچ کر لیں پھر چیک کر کے پھر لے لیجے گا میرا تو ایکسپیرینس ہے کہ میری تو فریج اچھی چل رہی ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ کبھی سوچ کروں گی تو شاید میں ہائر پہ ہی جاؤں گی کیونکہ مجھے سب سچی ہائر ہی لگی تھی اور باقی آپ کے اپنی چوائز ہیں تو آئی ہوف کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی یہاں میں بنا آئیتی بچوں کے لیے کچھ سٹائل کا چکن اور اس کے ساتھ ہوا کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں کیا کر رہی تھی کہ یہاں پہ نا میں نے یوٹیوب پہ ریسپی دیکھی تھی کہ اس کو کٹ لگا دے جس پہ سے سارا بلڈ وغیرہ نکل جاتا ہے کچھ سٹائل چکن مجھے کچھ سٹائل پرسنلی پسند نہیں ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو ہر بندی کی اپنی چوائیس ہوتی ہے تو اب مجھے تھا دوپہر میں بچوں نے کھچری انجوائے کر لیا ہے تو میں شام میں ان کو کچھ اچھا سا بنا دیتی ہوں اور یہ کہ جو نہیں کھانا چاہے گا جیسے ہزبن نہیں کھاتے اتنے شوک سے تو ان کی کھچری رکھی بھی تھی وہ انجوائے کر لیتے ہیں اور الحمدللہ میرے ہزبن بہت اچھے ہیں اور اس لیے بھی اچھے ہیں کہ دوپہر کا کھانا شام میں بھی کھا لیتے ہیں کبھی انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا کہ مجھے فریش کھانا ہی چاہیے میرے خود کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو فریش چیز بنا کے دوں لیکن وہ الحمدللہ کھا لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس کی میری نیشن پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ پانی میں میں نے سرکہ ڈالا تھا نمک ڈالا تھا اور اس کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا کٹ لگا کے بھگونا ہے میں نے کٹ بعد میں لگائے تھے اس سے کہ ہوتا ہے کہ جی بلڈ سارا نکل جاتا ہے یہاں میں نے سوائے سوس چلی سوس کالی مرچے اور اگر آپ جائیں تو اس میں تھوڑا سا بھی ڈال سکتے ہیں پیپری کا پاوڈر کٹی بھی مرچے میں نے اس میں تھوڑا سی رہ لیتی تھوڑا سا مہگی دوڈلز کا مسارہ رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا تھا جو دل کرنا وہ ڈال دیا تو یہاں میں میں نے چکن پاوڈر بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا نمک کا آپ نے ہی ساپ دیکھ لینا کیونکہ سوائے سوس چلی سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اور اپنے نمک پہ اس کو بھگوکی بھی رکھا ہوا تھا نمک دیز نہ ہو جائے یہاں میں نے تھوڑا نمک اس میں ڈالا تھا اور میں نے اس میں تھوڑا سا بینیگر بھی ڈالا تھا فریش کٹی بھی مرچے میں ڈال دیتی تاکہ فلیور اچھا آجے فلیور میں کہتی ہوں ٹن آیا تھا لیکن بات کیا ہوئی تھی اس میں بلڈ آجاتا ہے وہ آگیا تھا اس کی وجہ سے مجھے لیکپس بلکل نہیں پسند اب کس کس کو نہیں پسند وہ مجھے ضرور ہوتا ہے ویسے لیکپس کھانے میں ضرور پسند ہے لیکن پتہ نہیں اس ٹائل میں جب میں چکن بناتا ہوں اس میں بلڈ ضرور آجائے تھا حالانکہ کے ایف سی سے بھی جب ہم منگوائے کرتے تھے اب تو نہیں منگواتے ہیں لیکن جب کے ایف سی سے بھی آتا تھا تب بھی میرا دل اسی چیز سے خراب ہوتا تھا یہاں پہ ہم نے اس کا ریڈی کر لینا ہے جو ہم نے اس کیا کہتے ہیں میدہ لے لینا ہے کون پلار لے لینا ہے ایک کپ میدہ تھا اور آدھا کپ کون پلار تھا اس میں میں ڈال لینا ہے چھان کے ڈال لینا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی سنڈی شنڈی بھی نکل کے آجاتی ہے یہاں میں نے اس میں اس کی کوٹنگ میں یہاں دی نیار تھا کوٹنگ میں میں نے ڈالیا ہے چکن پاورڈر تھوڑی سی کالی مرچے میں ڈالیا ہے تو اسے نمک ڈال لے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا جنجر گارلک کا پاورڈر ٹھیک ہے گارلک کا پاورڈر میں اس میں بھی ڈالیا ہے اور آپ نہیں ہیں آپ کے بعد تو آپ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یا لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں جیسے مرزی کھانا بنایا کریں اپنی مرزی سے بنایا کریں بچوں کو جو بھی بنا کر دیں گے ان کو اچھا ہی لگے گا انشاءاللہ یہاں پر میں اچھے سے اس میں مکسنگ کر لی تھی اور میں اس کو سمیل کر رہی تھی بڑی مزے کے سمیل آ رہی تھی اس میں سے اور میرے پاس ایک بروسٹ کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں مکس کر لیا تھا کافی ٹائم کا میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا اس کی ایکسپائری تھی مجھے یاد تھا یہاں پر میں نے اس کی حال سے اس کو کیا مولتے ہیں یہ ہے اس کی حال سے میں نے اس کو پنچر کر لیا خوب تاکہ اچھے سے اس میں ہول ہو گئے تو سارا مسالہ اس کے اندر چلا گیا تھا پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر میری ویڈیو میں کچھ برا لگا تو پلیز معذرت ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو ہو جاتا ہے تو یہاں پر اب ہم نے اس کی کو کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ کی صحیح سے کرنی ہے میری کوٹنگ بھی تھوڑی خراب ہو گئی تھی کیونکہ یہاں میں نے گرم پانی لیا تھا پانی کا ٹمپیٹر اچھا خاصا گرم سا تھا مجھے پتہ تھا کہ مجھے تھنڈا پانی لینا چاہیے لیکن میں نے پھر بھی تھنڈا پانی پتہ نہیں کیوں نہیں لیا میں اس وقت اتنا تھک چو گی تھی آج کا سنڈیو بڑا بیزی گزرا میں کافی تھک سے گئی تھی تو ویسے بھی مجھ سے زیادہ ابھی کام نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کونٹینٹ بھی شیئر کرنا ہوتا ہے پھر میں کہتا ہوں میرے کام میں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تو پھر میں لگی ہی رہتی ہوں لیکن اس وقت میری بس ہو گئی تھی میں بہت زیادہ تک گئی تھی تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ پھر مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور میرے ہاتھوں کو ہاں دیکھیں یہ کیونکہ ایک ہاتھ سے کامرے کو کامیرے بھی بند کرنا ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو باہر بڑا بڑا بند کرنا برنا ویڈیو بندے بندے میرا کیمرے ہیٹ اپ ہوتے اور پھر بند ہو جاتا ہے تو یہاں پھر آپ اس میں مکس کرنے کے بات یہاں پھر یہاں پھر آپ پاہنی میں تلیں پانی جائے کریں ہوت ونگز بھی ٹرائے کروں گا آپ کے ساتھ تو پھر میں اس پر جوب جو میرے مسٹیک ہو گئی ہیں اچھے سے وہ کلیر کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آئل جو تھا نا اچھا خاصا گرم ہو گیا تھا آئل آپ نے بہت گرم ہی ہونے دینا اور ابھی میں نے چولا بند کر دیا تھا آئل آپ نے تھوڑا نارمل رکھنا ہے پھر اس میں آپ نے یہ جو ہے نا وہ اپنے رمسکس ڈال لی ہیں جو کی ایف سی سٹائل ہم نے بنائی ہے بنی تو نہیں کی ایف سی سٹائل مزے کی بڑی بنی تھی تو یہاں پر یہ اچھے سے فرائے ہو گئی تھی اور پھر یہ کہ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر کیا تھا تقریباً دس سے بارہ منٹ گل بھی بہت اچھے سے گئی تھی بہت اچھے سے کوک ہو گئی تھی اندر سے لیکن یہ کہ وہ جیسا کی ایف سی سٹائل گرمز آتا ہے وہ نہیں آیا وہ ایک دو مسٹیکس تھی میری انشاءالہ میں کور کر لوں گے آگے ایک تو پانی آپ نے ٹھنڈا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ کے کوٹنگ جو ہے نا وہ ایک آپ لیکوڈی کوٹنگ بنا لیں اس کی جس طرح سے ہم نے وائٹ والا بنایا ہے نا میں دے کی کوٹنگ اس کو آپ لیکوڈ والا بھی بنا لیں اور اس طرح کریں میں نے ایک دفعہ پہلے بنایا تھا تو بہت اچھا بنا تھا تو میں نے کہا اس دفعہ سمپل ٹرائے کر لیتی ہوں تو کوٹنگ اتنی مزے کی نہیں آئی نا اس کے اوپر جسی شکل آتی ویسے بہت کرسپی کوٹنگ آئی تھی اور فلیور بھی بہت مزے کا تھا تو یہاں ساتھ ساتھ میں بنایا تھا جی بھرگر جو میں نے اپنی لانچ باکس والی ویڈیو شیئر کی تھی اسے میں نے چپلی کواب بنا کر کھتے چار کیونکہ چار اس لئے بنایا تھے میری بیٹی جو ہے وہ بھرگر نہیں کھاتی اس کا رات کا جو ہے آرام سے جو ہے ڈینر ہو گیا تھا اس طرح سے ہزبن نے جو ہے وہ ایک برگر انجوائے کر لیا تھا انہوں نے کہا مجھے بھوک ہو گی تو میں تھوڑی سی کچھڈی انجوائے کر لوں گا ساپ اس طرح سے پیٹ بھر گیا یا میں نے برگر سواس بنا لی تھی اور برگر سواس میں میں نے جو ہے وہ سیمپل کیچپ گرین چٹنی مائنیز ڈال کے برگر سواس بنائی تھی سیمپل سیلڈ لیوز وغیرہ کچھ بھی نہیں ملا تھا دھنیا بھی نہیں مل رہا آج کل تو بہت مہنگا ایک دھنیا ہوا ہے 50 روپیز کا دھنیا میں نے مانگوا آگے تو پیارا چٹنی بنائی تھی اتنا دھنیا مہنگا ہو گیا اور وہ دکان دار جو ہے وہ لیفٹی نہیں کرا رہے دھنیا تو دیتی نہیں ہے ساتھ 50 سے کم ہمارے دھنیا نہیں مل رہا دیکھیں یہاں میں نے سواس بنا لی تھی اور یہاں پر سواس بنا کے اور میں اس پر کیچپ اگرہ بڑا لیا تھا یہ آپ اپنے ٹیس کے کو کوڈنگ کر سکتے ہیں سمپل کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور ہزبن کو چیس سلائس میں نے ساتھ لگا دیا تھا انہیں چیس سلائس پسند ہے مجھے نہیں پسند دیتا مجھے بہت ہیوی فیل ہوتا ہے تو وہ لگا دیا تھا تو ان کا برگر جو ہے ذرا ہیوی ہو گیا تھا اچھا جب آپ برگر بنائے کریں تو ڈان کے بڑے سائز والے بند آئے میں وہ مانگوا لیا کہ اس سے اچھا پیٹ بھڑ جاتا ہے ایک دفعہ میں ایک برگر کھانا تو کسی کسی ٹائم پیٹ نہیں بڑھتا بہت چھوٹا سائز ہی ہے تو اگر آپ چاہیں تو دو بنا لیں تو میں بس کباب چار ہی تھے تو پھر میں نے چار ہی بنا لیے تھے اسے کیسا میں نے سیک کے ساسا سوس لگا دی تھی اور میں نے پہلے سیلائڈ لگانی تھی تو میں بھول گئی پھر میں نے اٹھا اٹھا کے سیلائڈ لگا لی تھی اس طرح سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور یہاں میں نے ایک برگر میں صرف چیز اٹھ کر دی تھی اور اس طرح سے میں نے حضبن کو برگر بنا دیا تھا میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی ہر ضرورت ہر خواہش کو برا کروں اور جو میرے حضبن ہیں وہ تو بہت زیادہ افرٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہر مرد ہر شوہر ہر باپ افرٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جو حالات جو ملکی حالات چل رہے نا بہت مشکل ہو گیا ہر بندے کے لیے سوایب کرنا تو میں کہتا ہوں گھر کا ہر بندہ کمائے ہر بندہ افرٹ کریں تب ہی کام چلتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محنت کرتے رہے اس لیے کیسے میں بھی محنت کرتے رہتی ہوں انشاءاللہ محنت کرتے ہیں تو محنت کا پھل ضرور ملتا ہے بس یہ کہ کام کرنا چاہیے لگن سچی ہونے چاہیے تو ضرور جو ہے نا کچھ نا کچھ انسان کو ضرور حاصل ہو جاتا ہے یہاں ہمارے برگر جو ہے وہ ضبط سے بن گئے تھے گرین چٹنی میں میں نے لگا دی تھی بڑے مزدار لگتی ہے گرین چٹنی برگر میں اور آئی ہاپ کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کرنا مد بھولیے گا اور میرے چاہنگ جو بھی بینہ سبسکرائب کے دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں اور یہ دیکھیں رات کا ہمارا ڈینر الحمدللہ thank you so much ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اور ویڈیو کو لائے گی جگہ اللہ حافظ